بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبائے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے جواہر البلاغہ حصہ دوم سبق نمبر چودہ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں پیچھلی درس میں ہم نے وچھو تشبیح سے مطالق گفتگو مکمل کی آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ عدوات و تشبیح سے مطالق ہے اس درس میں ہم عدوات و تشبیح سے مطالق تفصیل سے پڑھیں گے عدوات و تشبیح ہے کیا چیز اور اس کے علاوہ عدوات و تشبیح سے مطالق جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ہم آج کے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے عدوات و تشبیح عدوات و تشبیح سے مراد ہر وہ لفظ کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں وہ عدوات و تشبیح میں سے ہے مثلاً کاف ہے یا جبا کیا الفاظ ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں تو وہ عدوات و تشبیح میں شمار ہوتا ہے اب ادوات اور تشبیح میں سے بعض اسماء ہیں بعض افعال ہیں اور بعض حروف ہیں مثلاً کاف حرک تشبیح ہے شبہہ وغیرہ یہ افعال ہیں اور مثل شب یا اس جیسے جو دوسرے ہیں وہ اسماء ہیں یا مثلاً جو افعال ادوات و تشبیح جو ادوات تشبیح ہیں افعال میں سے ان کے جو اسماء فائل ہیں وہ بھی اسماء میں آتے ہیں یہاں پر ایک اور نکتہ جس کے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ عدوات تشبیح ہمیشہ لفظاً ذکر ہوں بعض دفعہ عدوات تشبیح لفظاً ذکر ہوتے ہیں اور بعض دفعہ مقدر ہوتے ہیں بظاہر ان کو حاضف کیا جاتا ہے تقدیر میں ہوتے ہیں مثلاً اختصار کی خاطر یا کسی اور غرض بلاغی کی تحت یا مثلاً مبالغے مثلاً تشبیح میں مبالغہ بہت زیادہ مبالغے کے حاطر کبھی کبارسہ ہوتا ہے بعض عدوات تشبیح کے بعد مشبہ بے کو ذکر کیا جاتا ہے اور بعض کے بعد مشبہ کو ذکر کیا جاتا ہے یعنی بعض عدوات تشبیح ایسے ہیں کہ اگر ان کے بعد کوئی اسم ہے تو سمجھیں کہ وہی مشبہ بے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے بعد اگر کوئی اسم ہے تو سمجھیں کہ وہ مشبہ ہے مثلاً کاف مثل شبہ اور اسی طرح ہر وہ اسم جو ان جیسا ہو کہ جو اپنے معباد کی طرف مضاف ہوتا ہو اس میں اصل یہ ہے کہ اس کے بعد مشبہ بے لفظاً موجود ہو یعنی یہ جو شبہ ہے مثل ہے یا مثلاً کاف ہے ان کے بعد جو اسم آئے گا لفظاً وہ مشبہ بے ہوگا ہاں ہو سکتا ہے بعض دفعہ اس کو حضف کیا گیا ہو لیکن ان کے بعد جو اسم آئے گا یعنی مشبہ بے جب یہ جملے میں ہوں تو ان کے بعد جو اسم ہوگا وہی ہوگا کہانہ شابہ ماثلہ اور جو ان کی طرح ہوں تو ان کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مشبہ ہوتا ہے مثلاً کہانہ کا جو اسم ہوتا ہے تو وہ مشبہ ہوتا ہے یا مثلاً شابہ اور ماثلہ یا جو باقی افعال ہے ان کا جو فائل ہوگا تو وہ مشبہ ہوگا کہانہ کی خبر اگر اسم جامد ہو تو یہ مفید تشبیح ہوتی ہے یعنی اگر کہانہ کی خبر اگر اسم جامد ہو تو تب یہ تشبیح کا خیدہ دے گا لیکن اگر کاننا کی خابر مشتق ہو اس میں مشتق ہو جامد نہ ہو تو اس وقت یہ مفید شک ہوتا ہے مفید تشبیح نہیں ہوتا بعض دفعہ عدوات تشبیح لانے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ایسا فیل ہو یعنی جہاں پر اگر کوئی ایسا فیل ہو کہ جو تشبیح میں مبالغے پر دلالت کر رہا ہو پہلے سے کوئی ایسا فیل استعمال ہو جائے کہ جو پہلے سے یہ تشبیح میں مبالغے پر دلالت کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پر پھر عدوات و تشبیح کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں پر ایک نکتہ ہے جو سمجھنے کی ہے یعنی وہ فیل عدوات و تشبیح میں سے نہیں ہیں افعال تشبیح میں سے وہ فیل نہیں ہیں کوئی اور فیل ہے جس کا کام یہ نہیں ہے کہ مثلا ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیح دی جائے اس کے ساتھ لیکن یہ ایک ایسے مقام پر استعمال ہوا ہے کہ وہاں یعنی سیاق و سباق سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر یہ فیل جو ہے تشبیح میں مبالغہ پر دلالت کر رہا ہے اب وہ جو فیل ہوگا تو پھر یا تو وہ افعال یقین میں سے ہوگا اور یا وہ افعال شک میں سے ہوگا اگر افعال یقین میں سے ہوگا تو تشبیح کی وقوع اور اتحاد پر دلالت کرے گا کہ یہاں پر یعنی تشبیح میں مبالغہ تو ایسی بھی ہے اور یہ معنی جو ہے واقعی بھی ہے اور اگر وہ فعل افعال شک میں سے ہو تو مبالغہ تو ہوگا لیکن جتنا افعال یقین میں تھا اتنا اس میں پھر نہیں ہوگا اور وقوع پر بھی دلالت نہیں کرے گا کیونکہ افعال شک میں سے کیونکہ افعال یقین میں تحقیق کا معنی ہے جبکہ افعال شک میں تحقیق کا معنی ہے شک کا معنی ہے لہٰذا افعال یقین اگر ہوگا تو وقوع بھی ہوگا اور مبالغہ بھی زیادہ ہوگا لیکن اگر افعال شک میں سے ہوگا تو پھر وقوع بھی نہیں ہوگا اور مبالغہ بھی کم ہوگا عبارت کی طرف آتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان بحث ہے ادوات التشبیح ادوات التشبیح ہی الفاظ تدلو علی المماثلت کل کافی وکعن ومثل وشب وغیرہ میں ما یؤدی معنی التشبیح فرماتے ہیں کہ ادوات تشبیح وہ تمام کے تمام الفاظ جو مماثلت پر دلالت کرتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فلان چیز فلان کی طرح ہے وہ سب کے سب ادوات تشبیح ہے خواہ وقاف ہے کعنہ ہے مثل ہے شب ہے یہ جو اس کی طرح اور ہیں جو انہی کا معنی دیتے ہیں تشبیح کا معنی دیتے ہیں یحکی ہے یضاہی ہے یضارعو ہے یماثلو ہے یساوی ہے یشابہ ہو ہے یا جو ان کی اسمائی فائل ہیں فادوات تشبیح باغضوها اسم باغضوها فعل و باغضوها حرف فرماتے ہیں کہ ادوات تشبیح میں سے بعض اسم ہیں بعض فعل ہیں اور بعض حرف ہیں مثلا کعنہ حرف ہے کعنہ حرف ہے مثل شب یہ اسمائے میں سے ہیں یحکی یضاہی یضارعو یماثلو یساوی یشابہ ہو یہ افعال ہیں اور ان کے پھر جو مثلا اسم فائل ہیں وہ بھی اسمائے میں سے ہیں وَهِيَ اِمَّا مَلْفُودَةٌ وَإِمَّا مَلْحُوضَةٌ اب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ادوات تشبیح کو ادوات تشبیح کو ذکر کیا جاتا ہے لفظاً ذکر کیا جاتا ہے جملے میں اور کبھی کبھار مَلْحُوضَةٌ یعنی ان کا لحاظ تو رکھا جاتا ہے لیکن ان کو حذف کیا جاتا ہے بظاہر وہ جملے میں ہوتے نہیں وہ تقدیر میں ہوتے ہیں نَحُ جَمَالُهُ قَلْبَدْرِ اس کا جو حسن ہے وہ چودویں کی چاند کی طرح ہے وَأَخْلَاقُهُ فِي الرِّقَّةِكَ النَّصِيمِ اس کی جو اخلاق ہے وہ مثلاً باد نسیم کی طرح ہے وَنَحْو اِنْ دَفَعَ الْجَيْشُ اِنْ دِفَاعَ السَّيِّلِ اَيْكَ اِنْ دِفَاعِهِ اِنْ دَفَعَ الْجَيْشُ اِنْ دِفَاعَ السَّيِّلِ یعنی لشکر سیلاب کی طرح آگے بڑھا اب یہاں پر جو پہلے دو مثالیں ہیں جَمَالُهُ قَلْبَدْرِ اَخْلَاقُهُ فِي الرِّقَّةِكَ النَّصِيمِ ان دونوں میں ذکر ہے حرف تشبیح لیکن اِنْ دَفَعَ الْجَيْشُ اِنْ دِفَاعَ السَّيْلِ اِنْ دِفَاعِهِ اِنْ دِفَاعِهِ وَالْعَصْلُ فِي الْكَافِهِ وَالْمِثْ وَمِثْل وَالْشِبْحُ وَمَا يُرَادِفُهَا مِنَ الْأَصْمَاءِ المُضَافَةِ لِمَا بَعْدَهَا اَنْ يَلِيَهَا الْمُشَبَّهُ بِهِ لَفْضًا اَوْ تَقْدِيرًا فرماتے ہیں کہ یہ جو کاف ہے یا اس کی طرح مثلا مثل ہے شبہ ہے یا باقی جو اسماء ہیں اسماء تشبیح ہیں کہ جو اپنے بعد کی طرف اضافہ ہوتے ہیں تو جو ان کے بعد آتا ہے یعنی جو ان کا مضافن علیہ ہوتا ہے وہی مشبہ بے ہوتا ہے خواہ وہ یعنی لفظن ذکر ہو یا وہ تقدیراً ہو مثلا نحو قولی تعالی خدا عن تبارک تعالی کا فرمانہ ہے وَحُورٌ عِين كَأَمْثَالِ اللُؤْلُئِ الْمَقْنُون وَحُورٌ عِين یہ عیت نمبر 22 ہے اور كَأَمْثَالِ اللُؤْلُئِ الْمَقْنُون یہ تیس ہے وَحُورٌ عِين اور خوبصورت آنکوں والے حوریں ہوں گی كَأَمْثَالِ اللُؤْلُئِ الْمَقْنُون جو چپا کر رکھے گئے موتیوں کی طرح ہوں گے اب یہاں پر حورٌ عِين کی تشبیح دی ہے لُؤْلُئِ مَقْنُون کے ساتھ اور لُؤْلُئِ مَقْنُون یہاں پر مشبہ بے ہیں اسی طرح ایک اور آیت ہے نَهُوْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَهُ الْجَوَارِ فِي الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ کَلْ اَعْلَامُ صورت الرحمن عیت نمبر چوبیس ہے اور سمندر میں چلنے والے پہاڑ کی طرح بلند جہاز اسی کے ہیں کَلْ اَعْلَامُ اب یہاں پر دیکھیں کَلْ اَعْلَامُ مشبہ بے ہے کاف کے بات آیا ہوا ہے وَقَا قَوْلِ شَائِر اسی طرح شائر کا شیعر ہے وَالْوَجْهُ مِثْلُ الصُبْحِ مُبِيَضُ وَالْفَرْعُ مِثْلُ اللَّيْلِ مُسْوَدُ زِدَّانِ لَمَّا اَسْتَجْعْمَعَ حُسْنًا وَالضِدُ يُبْدِ حُسْنُهُ الزِدَّ چہرہ صبح کی سفیدی کی طرح ہے اور زلفین سیاہ رات کی مانند ہے جب دونوں زِدیں جمع ہو جائیں تو حسن بنتا ہے اور ایک زِد دوسری زِد کے ساتھ مل کر خوبصورتی بناتی ہے یا یہ کہیں کہ ایک زِد جب دوسری زِد کے ساتھ مل جاتا ہے تو خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں وَالْوَجْهُ مِثْلُ الصُبْحِ جو اضافہ ہوا ہے صبح کی طرح یہ مشبہ بے ہے وَالْفَرْعُ مِثْلُ اللَّيْلِ یہاں پر لیل مشبہ بے ہے وَالْأَصْلُ فِي كَعَنَّا وَشَابَهَا وَمَاثَلَ وَمَا يُرَادِفُهَا اَنْ يَلِيَهَا المشبہ كَعَنَّا شَابَهَا مَاثَلَا اور جو ان جیسے ہیں جو بقیہ افعال ہیں ان کے بعد جو آتا ہے وہ مشبہ ہوتا ہے یعنی كَعَنَّا کا جو اسم ہوگا تو وہ مشبہ ہوگا اس طرح جو یہ افعال ہیں ان کے بعد آئے گا یعنی جو ان کا فائل ہوگا نا کا قولی ہی جس طرح کے شاعر کا شعر ہے كَعَنَّا سُرَيَّا رَاحَةٌ تَشْبُرُ الدُّجَا لِتَنظُرَ طَالَ اللَّيْلُ أَمْ قَدْ تَعَرَّضَا سُرَيَّا حَتِيلِ کی طرح ہے كَعَنَّا سُرَيَّا رَاحَةٌ سُرَيَّا حَتِيلِ کی طرح ہے اب یہاں پر سُرَيَّا مشبہ ہے كَعَنَّا کے بعد جو آئے ہوا ہے یہ مشبہ ہے اور رَاحَةٌ مشبہ بے ہے جو تاریخی کو مابتی ہے تاکہ دیکھیں کہ رات لمبی ہے یا ختم ہونے والی ہے وَكَعَنَّا تُفِيدُ تَشْبِيحِ اِذَا كَانَا خَبَرُهَ جَامِدًا فرماتے ہیں کہ كَعَنَّا تَب تشبیح کا فائدہ دیتا ہے کہ جب اس کا خبر جامد ہوگا نہ ہو كَعَنَّا الْبَحْرَ مِرْآتٌ سَافِيَا بحر ساف شفاف شیشی کی طرح ہے وَكَعَنَّا تُفِيدُ شَكْ اِذَا كَانَا خَبَرُهَا مشتق لیکن اگر كَعَنَّا کا خبر مشتق ہو تو پھر شک کا فائدہ دے گا پھر یقین کا فائدہ نہیں دے گا معذرت تشبیح کا فائدہ پھر نہیں دے گا پھر شک کا فائدہ دے گا مثلا كَعَنَّا كَعَنَّا فَاہِمُن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اب یہاں پر کیونکہ كَعَنَّا کا جو خبر ہے وہ مشتق ہے تو یہاں پر تشبیح کا فائدہ نہیں دے رہا بلکہ شک کا فائدہ دے رہا ہے وَقَعَنَّا كَعَنَّا 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 كَعَنِّا كُلِّن نُفُوسِ مُرَكَّبٌ فَأَنْتَ إِلَىٰ كُلِّ النُفُوسِ حَبِيبٌ شاید کہ تُو تمام نفوس سے مل کر بنا ہے کَعَنَّكَ مِنْ كُلِّ نُفُوسِ مُرَقْبٌ بس تُو ہر نفس کا محبوب ہے شاید کہ تُو تمام نفوس سے مل کر بنا ہے کَعَنَّكَ مِنْ كُلِّ نُفُوسِ مُرَقْبٌ یہاں پر مراقبون خبر ہے کَعَنَّكَ کا اور مجھ تک ہے لہٰذا شک کا فیدہ دے رہا ہے کَعَنَّكَ شاید کہ تُو تمام نفوس سے مل کر بنا ہے بس تُو ہر نفس کا محبوب ہے تشبیح کا فیدہ نہیں دے رہا وَقَدْ يُغْنِ عَنْ عَدَاتِ تَشْبِحِ فِعْلٌ يَدُلُّ عَلَىٰ الْمُبَالَغَةِ فِي الْتَشْبِحِ وَلَا يُعْتَبَرُ عَدَاتٌ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا فیل آجائے کہ وہ خود مبالغہ یعنی تشبیح فیل مبالغہ تشبیح میں مبالغی مبالغی پر دلالت کرے اگر کوئی ایسا فیل آجائے کہ جو بزاعت خود تشبیح میں مبالغی پر دلالت کرے تو پھر عدوات تشبیح کی ضرورت نہیں ہے فَإِنْكَانَ الْفِعْلُ لِلْيَقِينَ اب جو فیل آتا ہے کہ جو تشبیح میں مبالغی پر دلالت کرتا ہے اگر وہ فیل افعال یقین میں سے ہو افاد قرب المشابهت و شدت المبالغ تو پھر مشابه کی تحقق اور شدت مبالغہ پر دلالت کرے گا لما فی فعل یقین من دلالت على تیقن الاتحاد و تحقق کی کیونکہ فیل یقین جو ہے وہ کسی چیز کے وقوع پر اور تحقق پر ہی دلالت کرتا ہے وَحَازَ يُفِدُو تشبیح مبالغتاً نَهُ رَعَيْتُ الدُّنْيَا سَرَابًا غَرَارًا اور وَحَازَ يُفِدُو تشبیح مبالغتاً اور تشبیح کا فیدہ بھی دیتا ہے یعنی تشبیح میں مبالغتا بھی فیدہ دیتا ہے یعنی فیل یقین جو ہے وہ اتحاد یعنی وقوع پر بھی دلالت کرتا ہے اور تشبیح میں مبالغتا بھی دلالت کرتا ہے یعنی اس کا فیدہ بھی دیتا ہے کہیں پر اگر ہو اس طرح کے وہاں پر تشبیح کا فیدہ بھی ساتھ دی رہا ہو تو پھر وہاں پر کیونکہ وہ پہلے سے ہی تحقق کا فیدہ بھی دے رہا ہے تو بس وہاں پر پھر ضرورت نہیں ہے اگر کہیں پر فقط تحقق کیلئے آئے تشبیح کے فیدہ نہ دے تو وہ ہمارا محلے بات سے نہیں ہے مثلا رعیت الدنیا سرابن غرارا رعیت الدنیا میں نے دنیا کو دیکھا سرابن غرارا اب یہاں پر آپ دیکھیں رعیت تو افعال یقین میں سے ہیں تو یہاں پر ابھی اداعات و تشبیح کے ضرورت نہیں ہے سرابن رعیت الدنیا میں نے دنیا کو دیکھا سرابن غرارا اب یہاں پر سرابن جو ہے وہ مشبہ بے ہے سراب سے مراد سرابن غرارا یعنی دو کے والا سراب دو کا دینے والا سراب کے جو دو کا دینے والا ہے سراب کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی جب سہرا ہوتی ہے تو دور سے کبھی کبھار اس گرمی کی وجہ سے وہ جو سہرا کی ریت ہیں وہ ایسے نظر آتے ہیں گویا کہ وہ پانی ہے لیکن وہ دور سے ویسے نظر آتا ہے جب آپ قریب چلے جاتے ہیں تو پھر وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ تو کیا نام ہے ریت ہی ہے لیکن وہ اوپر سے گرمی کی تپش کی وجہ سے ایسے نظر آتا ہے جیسا کہ وہ پانی ہے مثلا سہراوں میں بھی ایسا ہوتا ہے یا مثلا آج کل جو روڈ بنی ہوئی ہیں تو جب وہ سخت گرمی ہو اور آپ دور سے یا مثلا آپ روڈ پر کڑے ہوں اور وہ روڈ جو ہے کافی تولانی ہو تو جب تھوڑا سا دور آپ جائیں گے اس روڈ کی اوپر آپ کڑے ہو کر دور والی جگہ کا جب آپ دیکھیں گے سخت گرمی میں تو وہ بھی آپ کو ایسا نظر آتا ہے یا مثلا توڑا سا انچائی سے جب آپ اس روڈ کو دیکھیں گے تو اس میں سے جو دور والی جگہ ہوگی جو آپ سے مثلا پانچ سو میٹر کے فاصلے پر ہو یا تین سو میٹر کے فاصلے پر ہوگی تو وہ آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا جیسا کہ مثلا پانی ہے جبکہ وہ ہوتا نہیں ہے لیکن اگر وہ فیل کے جو تشبیح پر فیل مبالغہ پر دلالت تو کر رہا ہے لیکن وہ فیل شک میں سے ہیں اگر فیل شک میں سے ہیں تو پھر مبالغہ مبالغہ پر دلالت تو کرے گا لیکن اس سے کم یعنی فیل یقین سے کم اور دوسری بات ہے کہ پھر تحقق پر دلالت نہیں کرے گا کسی فیل کے وقوع پر تحقق پر دلالت نہیں کرے گا بلکہ عدم تحقق پر دلالت کرے گا کیونکہ شک ہے افعال شک میں سے ہیں لہٰذا اس وجہ سے پھر وہ مبالغہ میں بھی اتنا یعنی شدید نہیں ہوگا جتنا کہ افعال یقین ہوتے ہیں نہ وہ قولی تعالیٰ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُعَنْ مَنْفُورًا جب آپ انہیں دیکھیں گے تو بکری ہوئے موتی خیال کریں گے اب یہاں پر آپ دیکھیں حَسِبْتَهُمْ آیا ہے فعل شک آیا ہوا ہے تو یہاں پر مبالغہ تو ہے لیکن کم ہے وقع کہو لی قوم اِذَا لَبِسُ الدُّرُوعَ حَسِبْتَهَا صَحَابًا مُزَرَّدَةً عَلَىٰ اَقْمَار قوم جب ذرا پہن لیتی ہے کسی خاص قوم کی تعریف کر رہا ہے شاعر تو گمان کرتے ہیں جیسے چاند ملے ہوئے بادلوں میں چُپا ہوا ہو حَسِبْتَهَا صَحَابًا مُزَرَّدَةً عَلَىٰ اَقْمَارَ بھی ہاں پر لفظ ہے حَسِبْتَهَا استعمال ہوا ہے فعل شک استعمال ہوا ہے لہذا ہاں پر مبالغہ تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا فعل یقین میں ہوتا ہے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ